بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب دوست احباب خوافیس ہوں گے ویلکم کرتے ہیں اپنی یوٹیوب چینل کیچن گارڈننگ بائی سکتے ہیں دوستو آج ہم آپ پر کیسی خواہد دیں گے اگر آپ کی پودے گرمیوں میں جرل رہے ہیں ان کی گروت نہیں ہو رہی ان پر پھول لگتے ہیں پھول گیر جاتے ہیں پروٹ نہیں بن رہا گروت نہیں ہو رہی پتے پھیکے پھیکے سے ہیں پودے گروت نہیں کرتے ہیں پھول کے لیے چنے کی ڈال چنے کی ڈال کا پانی بہترین فرٹلائزر ہے آپ کے پودوں کے لیے بہت ہی سونا ہے اس کو آپ ڈیوز کر کے اپنے سبی بلانٹس کو پرپور فلاورنگ اور فلوٹنگ سے بھر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان پی کے کا سورس ہے تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھتے رہنا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ اس طرح کے مزید آپ کو اچھے اچھے ویڈیوز مل سکیں طریقہ کار آپ کو پورا سمجھایا جائے گا اس لئے آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کر دی تاکہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کیا جائے جو ہمارا جب ہم چنے کی ڈال کو دھوتے ہیں اس کا پانی ہم ضائع کر لیتے ہیں اس میں کاف سارے نیوٹرنٹس ہوتے ہیں جو پودوں کو ضرورت ہوتے ہیں اس میں این پی کے ہوتا ہے اس کے لئے مایکرو نیوٹرنٹس بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو پودوں کی گروت کے لئے بہت ہی زبردست ہوتے ہیں اور پودوں کی گروت کو بناتے ہیں اور روٹس کی ڈیویلپمنٹ جو فاس فوروس ہوتا ہے وہ بھی اس میں پایا جاتا ہے اس کے لئے اس میں پوٹائش ہوتا ہے جو فروٹ گرنے اور فروٹ کو پکانے میں مدد دیتا ہے اس کے لئے مایکرو نیوٹرنٹس بھی اس میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے جب ہم ڈال دوتے ہیں اس کو ہم نے اچھے سے اس طرح سے نکس کر لینا ہے تاکہ ہمارا جو بھی اس میں نیوٹرنٹس ہیں وہ پانی میں اچھے سے حل ہو جائیں کیا اس طرح سے کلر چینج ہو گیا ہے اس کو ہم نے دو گھنٹے کیلئے اس طرح رکھا تھا دیکھیں پانی اچھے سے کلرز کا چینج ہو گیا ہے جو دال میں جتنے بھی نیوٹرنٹس پانی میں حل ہو گئی ہیں اس کے پاس اب ہم نے اس کو چھان لینا ہے کسی بھی برتن میں ٹھیک ہے باہر بارش ہو رہی ہے میں تھوڑا اندر کر کے ویڈیو بنا رہوں یہ آپ لوگوں کے لئے اس طرح سے ہم نے اس کو چھان لینا ہے چھاننے کے بعد جو مکسچر ہے اس کو ہم نے سیم ایز ایز یوز نہیں کرنا اس کو ہم نے دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے تقریباً اگر ہاف لیٹر ہے تو اس کو ہم نے چار پانچ لیٹر میں مکس کر کے اپنے پودوں کو ڈال دینا ہے مرچ کا پود ہے پھول گر رہے ہیں پھول جائے رہے ہیں اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فروٹ والے جیسے لیمن ہو گیا اس پہ فروٹ جائے جاتا ہے ہر قسم کے ویجیٹیبل اور فروٹ پلانٹ پہ آپ اس کو یوز کر کے بہت زبردست اچھا ریزلٹ پاس سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے یہ جو مکسچر ہمارا بنا ہے اس کو آپ نے اگر ایک لیٹر ہے اس کو پانچ لیٹر میں حل کر کے اس کا سلیشن بنا کے تو آپ اپنی سبھی پھولے والے سبزیوں والے پلانٹ پہ اور اس کے علاوہ فروٹ والے پلانٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی زبردست اور پل ریزلٹ آپ کو چند دن کے اندر ہی ملنا شروع ہو جائے گا امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو جو ہماری دال چینل فرٹلائزر کے اوپر تھی جس کا پانی ہم زائے کر دیتے ہیں اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کچن گارڈنگ بیسات کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں جو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کہ میں دیجئے گا جائے اللہ حافظ